یہ کہانی ہے قوم کے دلال تیتر کی بازار میں ایک چیڑی مار تیتر بیچ رہا تھا اس کے پاس ایک بڑی سی جالی والی بخصے میں بہت سارے تیتر تھے اور ایک چھوٹے سے پنجرے میں صرف ایک تیتر ایک گراہک نے اس سے پوچھا تیتر کتنے کا ہے تو اس نے جواب دیا ایک تیتر کی قیمت ساٹھ ہوتی ہے گراہک نے دوسرے پنجرے میں جو اکیلا تیتر تھا اس کی قیمت پوچھی تو تیتر والے نے جواب دیا پہلی بات تو میں اسے بیچنا نہیں چاہوں گا لیکن اگر آپ زد کرو گے تو اس کی قیمت ہزار روپی ہوگی گراہک نے بڑی حیرت سے پوچھا اس کی قیمت ہزار روپی کیوں اس پر تیتر والے نے جواب دیا تھا یہ میرا اپنا پالتو تیتر ہے دوسرے تیتروں کو جال میں فسانے کا کام کرتا ہے اور دوسرے سب ہی فسے پکڑے ہوئے جنگلی تیتر ہیں یہ چیخ فکار کر کے دوسرے تیتروں کو بلاتا ہے اور دوسرے تیتر بینا سوچے سمجھیں آ جاتے ہیں اور میں آسانی سے شکار کر پاتا ہوں اس کے بعد فسانے والے اپنے پالتو تیتر کو اس کے من پسند کی خوراک دیتا ہوں جس سے یہ خوش ہو جاتا ہے بس اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے گراہک نے اس تیتر کو ہزار روپی دے کر خرید لیا اور بازار میں ہی تیتر کو بلی کے حوالے کر دیا چیڑی مار نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تو گراہک نے جواب دیا ایسے زمین فراموش کو رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنے منافع کے لیے اپنی قوم کو فسانے کا کام کرے اور اپنے ہی لوگوں کو دھوخہ دے خریدار نے صحیح کیا یا غلط ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا اور گائز اس طرح کا ویڈیوز اور بھی پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا